اس اپیسوڈ میں ہم دیکھنے والے ہیں کہ ڈوریمون اور اس کے دوست ایجپٹ کے راج کمار کی مدد کرنے کے لیے جاتے ہیں لیکن وہاں کا راجہ ڈوریمون کو اپنے وش میں کر کے اس سے برے کام کروانے لگتا ہے اب اپیسوڈ کے شروعات میں ہم سنیوں کو دیکھتے ہیں جو اپنے گھر پہ اپنے دوستوں کو بلا کر پیرامٹس کے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے سنیوں نے کہتا ہے کہ وہاں پر پرانے زمانے کے لوگوں نے بہت سارا سونا چھپا کر رکھا ہے اور اب بھی وہ خزانے ان پیرامٹس کے اندر ہی ہیں یہ سن کر تو نوبیتا بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہو جاتا ہے اب اگلے سین میں ہم نوبیتا کو دیکھتے ہیں جو ڈوریمون کے لیے ڈورا کیکس لے کر گھر جا رہا ہوتا ہے اور وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ اگر وہ پیرامٹس کے خزانے مجھے مل گئے تو میں بہت زیادہ امیر ہو جاؤں گا ڈورا کیکس کیوں خریدے ہیں اور وہ گھر آ کر گارڈن کی گھانس بھی صحیح کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ میں یہ سارے کام کیوں کر رہا ہوں نوبیتا اپنے آپ کو کام نہ کرنے سے روکنے کی کوشش بھی کرتا ہے لیکن وہ نہ چاہتے ہوئے بھی گھانس اکھار رہا ہوتا ہے تو تب ہی وہاں پر ڈوریمون آ جاتا ہے اور نوبیتا کے لائے ہوئے ڈورا کیکس کو کھانے لگتا ہے اور اب نوبیتا کام کر کے بہت تھک جاتا ہے تو ڈوریمون کے پاس آ کر کہتا ہے کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے تو تب ہی ڈوریمون ایک ڈائری نکالتا ہے اور نوبیتا کو بتاتا ہے کہ تم اس میں جو کام لکھو گے وہ سچ ہو جائے گا اور جب ڈوریمون نوبیتا کو وہ ڈائری دکھاتا ہے تو اس میں لکھا ہوتا ہے کہ ڈوریمون کے لئے نوبیتا آج ڈورا کیکس لائے گا اور پھر گارڈن کی صفائی بھی کرے گا یہ سن کر نوبیتا ڈوریمون پر بہت قصہ کرتا ہے اور پھر اسے ایجپٹ کے خزانے کے بارے میں بتاتا ہے تو نوبیتا ڈوریمون سے کہتا ہے کہ ہم ان خزانوں کو ڈھونڈ کر بہت زیادہ امیر ہو جائیں گے لیکن ڈوریمون نوبیتا سے کہتا ہے کہ پہلے تم اپنا ہومورگ کرو اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ وہ خزانہ ڈھونڈنا ہے کی نہیں اب نوبیتا اپنا ہومورگ کمپلیٹ کر لیتا ہے تو تبھی ڈوریمون اینیویر ڈھونڈ نکالتا ہے اور وہ دونوں پیرامیٹس کے پاس پہنچ جاتے ہیں یہ دیکھ کر تو نوبیتا بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور پیرامیٹس کے آس پاس بہت زیادہ لوگ تھے جو پیرامیٹس کو دیکھنے کے لیے آئے تھے تو ڈوریمون اور نوبیتا پیرامیٹس کے پیچھے چلے جاتے ہیں جہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا اور اب ڈوریمون اپنا ڈیٹیکٹر گیجٹ نکالتا ہے جس سے کہ وہ خزانے کا پتہ لگا سکیں اور ڈوریمون جیسے ہی اس مشین کو اون کرتا ہے تو وہ مشین فوراں ہی خزانہ ڈھونڈ لیتی ہے اور اب ڈوریمون کنسٹرکشن مشین نکالتا ہے جس سے کہ وہ زمین کے اندر کی چیزوں کو دیکھ سکیں اور جیسے ہی وہ اس مشین کو اون کرتے ہیں تو انہیں زمین کے نیچے ایک قلعہ دکھائی دیتا ہے یہ دیکھ کر تو ڈوریمون بہت زیادہ حیران ہو جاتا ہے تو نوبیتا اسے کہتا ہے کہ ہم دونوں کو وہاں پر پہنچنا ہی ہوگا تو ڈوریمون اسے کہتا ہے کہ ہم اتنی آسانی سے اس قلعہ تک نہیں پہنچ سکتے ہمیں کچھ اور کرنا ہوگا اور اب وہ دونوں اپنے ہاتھ سے ہی وہاں پر زمین کو کھودنے لگ جاتے ہیں لیکن بہت دیرے دیرے کام کی وجہ سے نوبیتا بور ہو جاتا ہے تو تبھی نوبیتا کے دماغ میں ایک آئیڈیا آتا ہے اور وہ ڈوریمون سے کہتا ہے کہ کیوں نہ ہم اس زمانے میں جا کر اس قلعے کو ڈھونڈے جس زمانے میں یہ بنایا گیا تھا اور اب ڈوریمون ٹائم بیلٹ نکالتا ہے اور وہ دونوں اس ٹائم میں پہنچ جاتے ہیں جس ٹائم میں یہ قلعہ بنایا گیا تھا اور اب وہ دونوں اس قلعے تک پہنچ جاتے ہیں اور جیسے ہی وہ اس قلعے کے اندر جاتے ہیں تو وہاں پر انہیں بہت عجیب سی پینٹنگ دکھائی دیتی ہیں تو تبھی ڈوریمون ایک لیونگ لائٹ نکالتا ہے اور پینٹنگ کے اوپر یہ لائٹ سکین کرتا ہے جس سے کہ وہ پینٹنگ زندہ ہو جاتی ہے تو ڈوریمون اس سے راستہ پوچھتا ہے تو وہ پینٹنگ اپنی لائٹ کے مدد سے ان کو کھزانے کا راستہ بتا دیتی ہے تو وہ دونوں اس پینٹنگ کے بتائے ہوئی راستے کی مدد سے ایک کمرے میں آ جاتے ہیں جہاں پر انہیں ایک تابوت دکھائی دیتا ہے اور اسی روم میں انہیں ایک اور دروازہ دکھائی دیتا ہے اور جیسے ہی وہ اس کے اندر جاتے ہیں وہاں پر بہت سارا کھزانہ ہوتا ہے اور یہ دیکھ کر تو ڈوریمون اور نوبیتا بہت خوش ہو جاتے ہیں تو تبھی انہیں ایک عجیب سی آواز سنائی دیتی ہے جسے سن کر وہ بہت ڈر جاتے ہیں اور اچھلنے لگتے ہیں تو تبھی نوبیتا سے وہ ڈائری نیچے گھر جاتی ہے تو تبھی وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک لڑکا بھی ہوش ہوتا ہے تو نوبیتا کو اس کے پاس سے ایک گولڈن بیچ ملتا ہے جس کے بعد ڈوریمون اور نوبیتا اس بچے کو اپنے ساتھ لے کر چلے جاتے ہیں تو تبھی ہمیں کچھ لوگوں کو دکھایا جاتا ہے جو خوفیہ راستے کی مدد سے اس خزانے والے کمرے میں آ جاتے ہیں اور وہ آ کر اس لڑکے کو ڈھونڈنے لگتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اس لڑکے کو قید کر رکھا تھا لیکن تبھی انہیں وہاں پر ڈوریمون کی فیوچر ڈائری مل جاتی ہے اور وہ لوگ وہ ڈائری لے کر اپنے بوس کو دکھا دیتے ہیں اور ان کا بوس انہیں کہتا ہے کہ جا کر اس لڑکے کو ڈھونڈو اور اگر وہ تمہیں کہیں پر بھی ملے تو اسے مار دینا اب اگلے سین میں ہم نوبیتا کے روم میں اسی لڑکے کو دیکھتے ہیں جو بھی ہوش پڑا تھا لیکن اچانک سے ہی اسے ہوش آ جاتی ہے جہاں پر وہ اپنے بیچ کو دیکھتا ہے اور اسے اٹھانے کے بعد وہ ڈوریمون اور نوبیتا پر حملہ کر دیتا ہے لیکن اس کی بوڈی میں بہت زیادہ ویکنیس ہونے کی وجہ سے وہ پھر سے بھی ہوش ہو جاتا ہے تو تبھی ڈوریمون اپنی پوکٹ سے ٹرانسلیشن ٹول نکالتا ہے اور اس بچے کو کھانے کے لیے دے دیتا ہے تاکہ وہ لوگ اس لڑکے کی بات سمجھ سکیں تو تبھی ڈوریمون اور نوبیتا کو پتہ لگتا ہے کہ یہ بچہ بہت بھوکا ہے تو تبھی ڈوریمون اور نوبیتا اسے کھانا دیتے ہیں اب کھانا کھانے کے بعد وہ لڑکا انہیں بتاتا ہے کہ میں ایجپٹ کا پرنس ہوں اور انہیں بتاتا ہے کہ میرا نام نیمو سینسو ہے لیکن ایک بیرو نیمو نام کا آدمی مجھے مار کر خود کنگ بننا چاہتا ہے تو تبھی وہاں پر نوبیتا کی موم آ جاتی ہے اور وہ نیمو سینسو کو دیکھ کر بہت حیران ہو جاتی ہے لیکن نیمو سینسو تو نوبیتا کی موم کو کچھ اور ہی سمجھ رہا تھا اور وہ ان کی تعریف کرنے لگتا ہے نوبیتا کی موم اپنی تعریف سن کر بہت خوش ہو جاتی ہے اور وہ وہاں سے چلی جاتی ہیں اور اب نیمو سینسو نوبیتا اور ڈوریمون سے ریکویسٹ کرنے لگتا ہے کہ میری ہیلپ کرو اور میرے دیش کو بچالو اور اب نوبیتا اور ڈوریمون نیمو سینسو کو لے کر اپنے دوستوں کے پاس آ جاتے ہیں اور نوبیتا نیمو سینسو کے بارے میں ان سب کو بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمیں اس کی ہیلپ کرنی چاہیے لیکن جب جیان اور سنیوں کو پتا لگتا ہے کہ نیمو سینسو ایجپٹ کا کنگ ہے اور اس کے پاس بہت سارا خزانہ ہے تو وہ لوگ لالچ میں آ کر اس کی مدد کرنے کے لیے مان جاتے ہیں اور اب وہ سب ٹائم بیلٹ کی مدد سے اس ٹائم میں پہنچ جاتے ہیں لیکن ڈوریمون جیسے ہی وہ ٹائم بیلٹ سٹارٹ کرنے لگتا ہے تو نوبیتا کو تین پیرامیڈز کے آگے ایک اور پیرامیڈ دکھائے دیتا ہے اور اب وہ لوگ ہزار سال پہلے ٹائم میں پہنچ جاتے ہیں تو نوبیتا ان سب کو بتاتا ہے کہ میں نے یہاں پر چار پیرامیڈز دیکھے تھے لیکن وہ لوگ وہاں پر دیکھتے ہیں تو صرف تین پیرامیڈز ہی ہوتے ہیں تو سنیو نوبیتا کا مزاگ بناتے ہوئے کہتا ہے کہ نوبیتا تو دن میں بھی سپنے دیکھتا ہے اور تب ہی ڈوریمون ڈریس اپ کیمرہ نکالتا ہے اور سب کو انہی ٹائم کے کپڑے پہنا دیتا ہے اور اب وہ سب بوٹ میں بیٹھ کر نیمو سینسو کے علاقے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو نوبیتا اسے کہتا ہے کہ تم پریشان مت ہو ڈوریمون کے رہتے ہوئے ہمیں چنتہ کرنے کے کوئی ضرورت نہیں تو تب ہی نیمو سینسو وہ گولڈن بیچ نکال کر نوبیتا کو دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ہماری فرنشپ کی نشانی ہے اسے تم ہمیشہ اپنے پاس رکھنا اور اب صبح ہو جاتی ہے اور وہ سب نیمو سینسو کے علاقے میں پہنچ جاتے ہیں تو وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بہت ہی بڑا بزار لگا ہوا تھا لیکن اچانک ہی وہاں سے لوگ بھاگنے لگ جاتے ہیں اور باتیں کرتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں کہ آج تو محل میں بہت بڑا چمتکار ہونے والا ہے اور وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ محل کے باہر بہت بھی لگ جاتی ہے اور وہاں پر ڈوریمون اور اس کے دوست بھی آ جاتے ہیں جہاں پر بیرو نیمو سب کو بتاتا ہے کہ نیمو سینسو اب نہیں رہا اور میں ہی تم سب کا آج سے کنگ ہوں اور انہیں کہتا ہے کہ میں بہت طاقتور ہوں اور میں تم لوگوں کو اپنا ایک طاقت کا نمونہ دکھاتا ہوں تو تب ہی وہ ایک ہی اشارے میں بارش کروانے لگتا ہے اور ایک ہی اشارے میں وہ بارش کو رکوا بھی دیتا ہے یہ دیکھ کر وہاں کے لوگ بہت ہی زیادہ حیران ہو جاتے ہیں اور بیرو نیمو کو اپنا راجہ ماننے لگتے ہیں تو نیمو سینسو ان سب کو کہتا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں پرنسس کو بچانا ہوگا جس کو بیرو نیمو نے قید کر رکھا ہے اور اب وہ لوگ ایک پلین بناتے ہیں اور جان سنیو اور شزو کا کھیل دکھانے والے بن کر محل کے اندر چلے جاتے ہیں اور وہ لوگ محل کے اندر جا کر اپنا کھیل دکھانے لگتے ہیں اور ان کا کھیل دیکھ کر تو بیرو نیمو کافی زیادہ حیران ہو جاتا ہے تو تب ہی دوریمون نوبیتا اور نیمو سینسو کچھ ڈبو کے اندر چھپ کر محل کے اندر آ جاتے ہیں اور اب وہ لوگ ان ڈبوں سے باہر نکل کر پرنسس کو ڈھونڈنے کے لیے نکل جاتے ہیں اور اب ڈوریمون جیسے ہی اندر جانے لگتا ہے تو وہ گارڈ اسے دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ تو نیلا ریکون ہے تو تب ہی نوبیتا ایک گیجٹ کی مدد سے اپنی موم کو وہاں پر بلا لیتا ہے جسے وہ لوگ رانی سمجھ کر ان لوگوں کو اندر جانے دیتے ہیں اور اب تھوڑی دیر بعد وہ لوگ پرنسس کے روم میں آ جاتے ہیں جہاں پر پرنسس نیمو سینسو کو دیکھ کر بہت خوش ہو جاتی ہے جہاں پر پرنسس نیمو سینسو کو بتاتی ہے کہ بیرو ایمو فور پیرامیڈز بنانا چاہتا ہے یہ سن کر نوبیتا کہتا ہے کہ میں نے پہلے بھی فور پیرامیڈز دیکھی تھی تو ڈوریمون ٹائم ٹی وی نکالتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہاں پر فور پیرامیڈز بن چکی ہے اور ہسٹری بھی چینج ہو چکی ہے اور بیرو ایمو کا جاسوس ساری یہ باتیں سن لیتا ہے اور جا کر اسے بتا دیتا ہے تو بیرو ایمو جیان سنیو اور شزوکا کو پکڑوا لیتا ہے اور وہ پرنسس کے روم میں آ کر اپنے گارڈ سے کہتا ہے کہ انہیں پکڑ لو تو تب ہی ڈوریمون اور نوبیتا ان گارڈ کو ائر کینن کی مدد سے ہرا دیتے ہیں لیکن تب ہی پرنسس کو کچھ ہو جاتا ہے اور وہ بیرو ایمو کو اپنا کنگ ماننے لگتی ہیں تو بیرو ایمو ان سب کو وہ فیوچر بک دکھا کر کہتا ہے کہ یہ ساری شکتیاں مجھے اس کتاب کی وجہ سے مل رہی ہیں جسے دیکھ کر ڈوریمون اور نوبیتا ساری بات سمجھ جاتے ہیں اور اب ان سب کو پکڑ لیا جاتا ہے لیکن ڈوریمون کو وہاں پر نہیں رکھا جاتا اور اب ان لوگوں کو بورڈ کی مدد سے کہی پر لے جایا جاتا ہے اور دو تین دن تک وہ صرف بورڈ میں سفر ہی کرتے ہیں اور کچھ دن بعد انہیں فور پیرامیٹ کے سامنے لے جایا جاتا ہے جسے دیکھ کر وہ بہت حیران ہو جاتے ہیں اور اب انہیں ان فور پیرامیٹ کے اندر لائے جاتا ہے جہاں پر اس نے ڈوریمون کو باندھ کر رکھا تھا جہاں پر ڈوریمون انہیں بتاتا ہے کہ میں نے ہی اس فور پیرامیٹ کو ایک دن کے اندر بنایا ہے اور بتاتا ہے کہ بیرو ایمو مجھے اس بک کی مدد سے کنٹرول کر رہا تھا اب بیرو ایمو وہاں پر آ جاتا ہے اور نیمو سینسو کو ایک رسی کے اوپر باندھ کر نیچے مگرمچ کو چھوڑ دیتا ہے اور وہ پرنسس سے کہتا ہے کہ اس کی رسی کو کارڈ دول لیکن تب ہی وہاں پر جیان کی رسی کو آگ لگ جاتی ہے اور وہ ان رسیوں سے آزاد ہو جاتا ہے تو تب ہی جیان میجیکل بین بجا کر ایک رسی کی مدد سے اس کارڈ پر اٹیک کر دیتا ہے تو تب ہی پرنسس رسی کارڈ دیتی ہے اور نیمو سینسو جیسے ہی مگرمچ کے موں میں جانے لگتا ہے تو جیان میجیکل رسی کی مدد سے نیمو سینسو کو بچا لیتا ہے اور نیمو سینسو بیرو ایمو کے اوپر جا کر گھرتا ہے جس کی وجہ سے بیرو ایمو کی وہ ڈائری نیچے گھر جاتی ہے اور پھر نوبیتا ایر کینن کی مدد سے اس ڈائری کو آگ میں اڑا دیتا ہے اور وہ بک آگ میں گھر کر جل جاتی ہے اور جیسے ہی وہ بک جل جاتی ہے اس کی ساری پاورز ختم ہو جاتی ہیں تو تب ہی بیرو ایمو گصے میں آ کر نیمو سینسو پر اٹیک کرتا ہے تو تب ہی ڈورے مون وہ پینٹنگ پر لائٹس مار کر ان پینٹنگ کو زندہ کر دیتا ہے اور وہ پینٹنگ بیرو ایمو کو پکڑ لیتی ہے تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ وہ پینٹنگ کسی اور کی نہیں بلکہ نیمو سینسو کے ڈیٹ کی تھی اور ڈورے مون اس پینٹنگ کو واپس سے نورمل کر دیتا ہے اور بیرو ایمو بھی اس پینٹنگ میں قید ہو جاتا ہے اور اب ڈورے مون اپنے گیجٹ کی مدد سے اس فورت پیرامیٹ کو بھی توڑ دیتا ہے اور اب وہ محل میں واپس آ جاتے ہیں اور نیمو سینسو کو وہاں کا کینگ بنا دیا جاتا ہے اور اب نیمو سینسو ان سب کو تھینکیو بول کے گوڈ بائی کرتا ہے اور وہ لوگ بھی اب اپنے ٹائم میں واپس آ جاتے ہیں اور یہاں پر ہی یہ اپیسوڈ اینڈ ہو جاتی ہے ڈورے مون کی یہ شورٹ مووی بہت انٹرسٹنگ ہے اور یہ ابھی تک ہندی میں ڈب بھی نہیں کیا گیا اسی لئے میں اس اپیسوڈ کو ایکسپلین کر رہی ہوں اپیسوڈ کے شروعات میں ہم نوبیتا اور اس کے دوستوں کو دیکھتے ہیں جہاں پر سنیوں ان سب کو بتا رہا ہوتا ہے کہ میں اور میرے موم ڈیٹ رویل ٹرین کا سفر کر کے آئے ہیں جس کی ٹکٹ لینا بہت ہی مشکل ہوتا ہے اور اس ٹرین کی ٹکٹ بھی بہت مہنگی ہوتی ہے تم لوگ تو کبھی اس ٹرین پر نہیں بیٹھ پاؤگے اب نوبیتا بہت غصے سے گھر آتا ہے اور ڈورے مون کے سامنے آ کر رونے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ سنیوں نے رویل ٹرین کا سفر کیا ہے مجھے بھی اس ٹرین کا سفر کرنا ہے ڈورے مون اسے کہتا ہے کہ آخر تم سنیوں کی برابری کیوں کرنا چاہتے ہو اور یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے تو تب ہی نوبیتا کو سپیس ٹرین کی ٹکٹ ملتی ہے تو ڈورے مون کے پاس آ کر نوبیتا کہتا ہے کہ کیا سپیس میں بھی ٹرین چلتی ہے تو ڈورے مون اسے بتاتا ہے ہاں بلکل 22nd سینچوری کی ٹرین بھی سپیس میں چلتی ہے ڈورے مون نوبیتا سے پوچھتا ہے کہ آخر تم مجھ سے یہ کیوں پوچھ رہے ہو نوبیتا کچھ کہہ پاتا اتنی دیر میں ہی ٹی وی میں ڈورے مون کو پتا لگتا ہے کہ آج ڈورے مون کے ایک پر سین لگی ہے تو ڈورے مون بہت خوش ہو جاتا ہے اور ڈورا کےک لینے کے لئے گھر سے چلا جاتا ہے تو نوبیتا بھی گھر سے نکل کر اپنے دوستوں کے پاس چلا جاتا ہے اور انہیں جا کر بتاتا ہے کہ سنیوں نے تو صرف زمین پر ہی ٹرین میں سفر کیا ہے لیکن میں تو سپیس کی ٹرین میں سفر کرنے والا ہوں یہ سن کر جان اور سنیوں سے کہتے ہیں کہ تم یہ کیا کہہ رہے ہو نوبیتا تو نوبیتا ان سے کہتا ہے کہ اگر تم لوگوں کو بھی وہ ٹرین دیکھنے ہے تو تم لوگ رات کو سکول کے پیچھے والی پہاڑی پہ آ جانا اب رات ہو جاتی ہے اور نوبیتا جلدی جلدی اپنا کھانا کھا کر کہتا ہے کہ میں اب اپنے کمرے میں سونے کے لئے جا رہا ہوں لیکن نوبیتا سکول کے پیچھے والی پہاڑی پر آ جاتا ہے اور وہاں پہنچ کر وہ سپیس ٹرین ٹکٹ کو کٹ کرتا ہے اور ٹرین آنے کا ویٹ کرتا ہے لیکن تبھی وہاں کی جھاڑیاں ہلتی ہیں اور وہاں سے جیان باہر آتا ہے اس کے ساتھ سنیوں اور شیزو کا بھی تھے سنیوں نوبیتا سے کہتا ہے کہ ہم تو دیکھنے آئے ہیں کہ جو تم صبح باتیں کر رہے تھے کیا وہ سچ ہے اب یہ لوگ آپس میں بات کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ تبھی وہاں پر ٹرین کا ہون بچتا ہے اور ٹرین نیچے آ جاتی ہے اور یہ دیکھ کر وہ سب کافی حیران رہ جاتے ہیں تو تبھی اس ٹرین سے گونسو کے باہر آتا ہے تو جیان اور سنیوں نوبیتا سے کہتے ہیں کہ کیا ہم بھی تمہارے ساتھ جا سکتے ہیں تو نوبیتا اس سے پوچھتا ہے کہ کیا میں ان کو اپنے ساتھ لا سکتا ہوں تو گونسو کے کہتا ہے ہاں ہاں کیوں نہیں اب وہ لوگ ٹرین میں بیٹھ جاتے ہیں اور ٹرین سٹارٹ ہو جاتی ہے اور اب وہ لوگ دھرتی سے باہر آ کر ایک الگ ہی سپیس میں انٹر ہو جاتے ہیں ادھر ہم ڈورے مون کو دیکھتے ہیں جو بہت سارا کھانا کھا کر روم میں آتا ہے اور نوبیتا کو گوڈ نائٹ بول کر سونے کے لئے چلا جاتا ہے اب ہم نوبیتا اور شوزوکا کو دیکھتے ہیں جو ٹرین سے باہر دیکھ کر بہت خوش ہو رہے تھے تو تب ہی وہاں پر جیان اور سونیوں آتے ہیں اور آ کر نوبیتا سے کہتے ہیں کہ اس ٹرین میں کوئی بھی نہیں ہے تو نوبیتا انہیں کہتا ہے کیا پتہ یہ ٹرین صرف ہمارے لئے ہی ہو تو وہ سب لوگ ٹرین کے باقی بوکس میں بھی جا کر دیکھتے ہیں تو وہ سب کھالی ہوتے ہیں یہ دیکھ کر وہ سب کافی ڈر جاتے ہیں اب وہ لوگ ٹرین کے مین انجن میں آ جاتے ہیں جہاں پر وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر آگ لگی ہوئی ہے یہ دیکھ کر وہ سب لوگ کافی ڈر جاتے ہیں اور وہاں سے بھاگ جاتے ہیں تو سنیوں نے کہتا ہے کہ یہ ٹرین کچھ دیر میں کریش ہو جائے گی اور ہم سب نہیں بچیں گے تب ہی وہاں ٹرین کی لائٹ چلی جاتے ہیں اور یہ لوگ اور زیادہ ڈر جاتے ہیں تب ہی انہیں کچھ سنائی دیتا ہے کہ ان کی طرف کوئی آ رہا ہے اور تب ہی وہاں کا گیٹ کھلتا ہے اور وہاں سے گون سکے باہر آتا ہے یہ دیکھ کر وہ سب لوگ کافی ڈر جاتے ہیں اور گون سکے بھی ڈر جاتا ہے تب ہی ادھر ہم ڈوریمون کو دیکھتے ہیں جو چلاتے ہوئے اٹھتا ہے اور اپنی پوکٹ میں سپیس ٹرین ٹکٹ کو چیک کرنے لگتا ہے لیکن اسے وہ ٹکٹ نہیں ملتی تو تب ہی وہ نوبیتا کا بستر چیک کرتا ہے وہاں پر نوبیتا بھی نہیں ہوتا تو ڈوریمون کہتا ہے کہ مجھے سمجھ جانا چاہیے تھا کہ آخر نوبیتا مجھ سے سپیس ٹرین کے بارے میں کیوں پوچھ رہا ہے اب ہم ٹرین کا سین دیکھتے ہیں جہاں پر لائٹ آ جاتی ہے تو گون سکے ان سے پوچھتا ہے کہ آخر تم لوگ یہاں پر کیا کر رہے ہو تو جان اور نوبیتا اسے کہتے ہیں کہ ٹرین میں آگ لگی ہوئی ہے اور یہ ٹرین کریش ہونے والی ہے تو گون سکے ان سے کہتا ہے کہ تم سب میرے ساتھ آؤ اور ٹرین کے انجن میں آگ نہیں لگی ہوئی بلکہ یہ ٹرین کوئیلے سے چلتی ہے تو نوبیتا گون سکے سے پوچھتا ہے کہ آخر اس ٹرین میں کوئی کیوں نہیں ہے تو گون سکے یہ سن کر اداس ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ٹرین پرانے موڈل کی ہے اور کوئیلے سے چلتی ہے اور آج کر کے زمانے میں نیو نیو موڈل کی ٹرین آ چکی ہے اور سب لوگ انہی پر ہی بروسہ کرتے ہیں اور گون سکے انہیں بتاتا ہے کہ کچھ دیر میں ہم پلینٹ پر اترنے والے ہیں اب وہ لوگ ایک پلینٹ پر پہنچ جاتے ہیں اور ٹرین سے اتر کر اپنے آس پاس دیکھتے ہیں جہاں پر کچھ بھی نہیں ہوتا صرف ایک سٹیشن ہی ہوتا ہے اب وہ یہ دیکھ کر ٹرین میں واپس چلے جاتے ہیں نوبیتا واپس اندر جا ہی رہا ہوتا ہے تو تب ہی اسے گون سکے کی آواز آتی ہے جہاں پر دو روپورٹ اس سے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ تم تو کافی دیر بعد آئے ہو تو گون سکے انہیں بتاتا ہے کہ میری ٹرین پر پسنجرز بہت کم آتے ہیں تو نوبیتا ان کی یہ بات سن کر واپس ٹرین میں چلا جاتا ہے اور اب گون سکے بھی ٹرین میں آ جاتا ہے اور وہ لوگ پلینٹ سے باہر آ جاتے ہیں جیان اور سنیو بہت بور ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ نوبیتا پر گصہ کرنے لگ جاتے ہیں کہ ہم تمہاری وجہ سے یہاں پر آئے تھے تو شیزوکا ان دونوں سے کہتی ہے کہ نوبیتا تم لوگوں کو یہاں پر نہیں لے کر آیا تم لوگ اپنی مرضی سے آئے تھے اب شیزوکا اور نوبیتا گون سکے کے پاس آ جاتے ہیں تو گون سکے نوبیتا سے کہتا ہے کہ کیا تم ٹرین چلانا چاہو گے تو یہ سن کر نوبیتا بہت خوش ہو جاتا ہے اور ٹرین چلانے لگتا ہے اور اب نوبیتا اور شیزوکا کوئلے کے پاس آ کر بیٹھ جاتے ہیں تو گون سکے انہیں بتاتا ہے کہ اگر یہ کوئلہ چلنا بند ہو جائے تو ٹرین بھی بند ہو جائے گی اب وہ لوگ بیٹھ کر بات کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ تب ہی اچانک سے ان کی ٹرین پر ایک جھٹکا لگتا ہے تو گونسو کے واپس سے جا کر ٹرین کو کنٹرول کرنے لگتا ہے اب ہم جیان اور سنیوں کو دیکھتے ہیں جہاں پر جیان ٹرین سے نیچے اترنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے تو سنیوں اس سے کہتا ہے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو تو جیان اسے بتاتا ہے کہ یہاں پر مجھے پٹریاں دیکھی تھی یہ ٹرین سپیس میں اڑ نہیں رہا بلکہ پٹریوں پر چل رہا ہے اور اب یہ ٹرین ایک جگہ پر جا کر رک جاتی ہے کیونکہ وہاں پر ریڈ لائٹ چل رہی ہوتی ہے تو سنیوں جیان سے کہتا ہے کہ یہ دیکھو وہاں پر بھی ایک پٹری ہے تو جیان کہتا ہے کہ شاید یہاں پر ایک اور ٹرین آنے والی ہے لیکن ہم وہاں پر کیسی جائیں گے اور دوسری طرف یہ لوگ بیٹھ کر چائے پی رہے ہوتے ہیں کہ تب ہی وہاں پر علام بجھنا شروع ہو جاتا ہے تو یہ لوگ جا کر دیکھتے ہیں تو انہیں پتہ لگتا ہے کہ جیان اور سنیوں نے ایک بوکس ٹرین سے الگ کر لیا ہوتا ہے اور وہ دونوں ٹرین سے الگ جانے لگتے ہیں اب تھوڑی ہی دور جانے کے بعد ان کا بوکس ایک جگہ پر جا کر رک جاتا ہے اور اسی پٹری پر ایک اور ٹرین آنے لگتی ہے یہ دیکھ کر وہ دونوں کافی زیادہ گھبرا جاتے ہیں اب وہ ٹرین اس بوکس سے ٹکرانے ہی والا تھا کہ تب ہی نوبیتا زور سے دوریمون چلاتا ہے تب ہی وہاں پر دوریمون آ جاتا ہے اور اپنے گیجٹ کی مدد سے اس بوکس کو اس پٹری سے ہٹا لیتا ہے اور اب دوریمون نوبیتا سے کہتا ہے کہ تمہیں مجھ سے پوچھے بینا یہاں پر نہیں آنا چاہیے تھا کیونکہ یہ ٹرین بہت ہی زیادہ پرانی ہے یہ سن کر گونسو کے بہت اداس ہو جاتا ہے اور اب جان اور سنیو گھر واپس جانے ہی لگتے ہیں کہ تب ہی نوبیتا انہیں روک لیتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے ایسا نہیں لگتا کہ یہ ٹرین سیف نہیں ہے نوبیتا ان سے کہتا ہے کہ یہ ٹرین بلکل سیف اور بہت اچھی ہے تو شیزو کا ان سے کہتی ہے کہ نوبیتا بلکل ٹھیک کہہ رہا ہے گونسو کے ان سے کہتا ہے کہ تمہارا بہت بہت شکریہ تب ہی باہر سے بہت تیز لائٹ اندر آتی ہے تو تب ہی دوسری ٹرین کا کیپٹن کہتا ہے کہ تمہاری ٹرین کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور ہماری ٹرین میں بہت زیادہ پسنجر ہے اور ان کی جان خطرے میں ہے اور اتنی دیر میں ہی ان کے سگنل کٹ ہو جاتے ہیں تو گونسو کے دیکھتا ہے کہ ان کا ٹرین پٹری سے گھرنے والا ہے تو نوبیتا گونسو کے سے کہتا ہے کہ ہمیں ان کی مدد کرنی ہوگی تو ڈوریمون کہتا ہے کہ ہم اینیویر ڈور سے ان سب پسنجرز کو ادھر لے آتے ہیں لیکن جیسے ہی ڈوریمون اینیویر ڈور کھولتا ہے اس کا اینیویر ڈور خراب ہو چکا تھا اب نوبیتا اور اس کے دوست کچھ پلان بنا کر ان سبھی پسنجرز کو اپنی ٹرین میں لانے لگتے ہیں ڈوریمون اور نوبیتا گونسو کے کے پاس آ جاتے ہیں تو گونسو کے ٹرین سٹارٹ کر دیتا ہے اور اب ان سب کو لگتا ہے کہ اب ہم بچ جائیں گے تو تبھی نوبیتا ڈوریمون سے کہتا ہے کہ ڈوریمون اوپر دیکھو اور ایک بہت بڑا سٹون ان کی طرف آ رہا ہوتا ہے تو تبھی ڈوریمون کہتا ہے کہ ہمیں اس کو فائر کر کے توڑ نہ ہوگا تو تبھی ڈوریمون اور نوبیتا اپنی گن لے کر اس ٹرین کے اوپر جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور نوبیتا اس پتھر کے بیچوں بیچ فائر کر دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ پتھر بہت کمزور ہو جاتا ہے اور تبھی گن سوکے اپنی ٹرین سے اس پتھر پر جا کر زور کی لگتا ہے جس سے کہ وہ پتھر ٹوٹ جاتا ہے اور اب سب پسنجرز بچ جاتے ہیں اور اب گن سوکے ان سب کو لے کر 22 سیکنڈ سینچری آ جاتا ہے اور جتنے بھی پسنجرز ہوتے ہیں وہ سب اپنے گھر چلے جاتے ہیں اور گن سوکے کی ٹرین کافی ڈیمیج ہو جگی تھی تو گن سوکے کہتا ہے کہ یہ ہمارا آخری سفر تھا تو تبھی ٹرین کا ایک نٹ اتر کر نیچے گر جاتا ہے تو گن سوکے وہ نٹ نوبیتا کو پکڑا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تم اپنے پاس رکھو یہ دیکھ کر نوبیتا بہت ایموشنل ہو جاتا ہے اور اب گن سوکے ان سب کو واپس گھر چھوڑ کر 22 سینچری میں آ جاتا ہے اور یہ اپیسوڈ یہی پر ہی اینڈ ہو جاتا ہے ویل یہ ایک ایسی اپیسوڈ ہے جس میں دو کریمینل سنوبیتا کو مارنے کے لیے ایک لیلی نام کی روبورٹ کو بھیجتے ہیں ان کرمینلز نے لیلی روبورٹ کو موڈیفائی کر کے نوبیتا کے پاس بھیجا تھا لیکن نوبیتا اور لیلی بہت اچھے دوست بن جاتے ہیں اور آخر میں وہ کرمینلز لیلی کو کنٹرول کر کے نوبیتا کو مارنے کا آرڈر دیتے ہیں اب کیا لیلی نوبیتا اور ڈوریمون کو ختم کر دے گی یہ تو اب اپیسوڈ دیکھ کر ہی پتا چلے گا مووی کی سٹارٹ میں ہم دو لوگوں کو کچھ کرتا ہوا دیکھتے ہیں لیکن تب ہی وہاں پر ٹائم پیٹرول والے آ جاتے ہیں اور وہ دو لوگ کچھ ٹارگٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ان کا ٹارگٹ نوبیتا ہوتا ہے اب ہم ایک ٹائم میشین کو نوبیتا کی طرف جاتا ہوا دیکھتے ہیں جس میں ایک لڑکی ہوتی ہے اور وہ نوبیتا کے پاس جانے لگتی ہے اور وہ دونوں بھی وہاں سے بھاگ جاتے ہیں تو ٹائم پیٹرول والے بھی ان لوگوں کا پیچھا کرنے لگتے ہیں اب اگلے سین میں ہم نوبیتا کے گھر کو دیکھتے ہیں جہاں پر نوبیتا دوریمون کو بتا رہا ہوتا ہے کہ آج صبح میں نے ایک برٹ کو دیکھا تھا اور وہ برٹ شزوکا اور اس کی فرنڈز کو پہاڑی پر دکھانے کے لیے لے کر جا رہا ہے اور اب وہ بھاگتا ہوا ان کے پاس جاتا ہے اور انہیں چلنے کے لیے کہتا ہے لیکن وہ لوگ اسے منع کر دیتی ہیں کیونکہ وہ لوگ ایک شو میں جا رہی ہوتی ہیں تو نوبیتا ان سے کہتا ہے ٹھیک ہے تم لوگ ہو آؤ اور اداس ہو کر گھر واپس آ جاتا ہے تو تب ہی اس کے روم سے کچھ آوازیں آنے لگ جاتی ہیں اور وہ جیسے ہی جا کر دیکھتا ہے تو وہاں پر ٹائم مشین میں ایک لڑکی بند ہوتی ہے جو کہ بہت ہی سندر ہوتی ہے اور اس لڑکی کو دیکھ کر تو نوبیتا حیران ہو جاتا ہے اور اب وہ نوبیتا کی کافی زیادہ تعریفیں کرنے لگ جاتی ہے اور اسے ہائے کرتی ہے یہ سن کر تو نوبیتا خوشی سے شرما جاتا ہے اور اب نوبیتا اسے اپنی سکلز دکھانے لگ جاتا ہے تو تب ہی وہاں پر ڈوریمون آ جاتا ہے تو نوبیتا ڈوریمون کو تھینکس بولتا ہے تو ڈوریمون اسے کہتا ہے لیکن میں اسے یہاں پر نہیں لیا ہوں اور یہ تمہارے لیے کون لے کر آیا ہے یہ مجھے نہیں پتا اور اب ڈوریمون ڈوریم اسے بات کرتی ہے تو وہ بتاتی ہے کہ شاید فیوچر ڈپارٹمنٹ والوں نے اسے گلتی سے یہاں پر بھیج دیا ہو اور اب ڈوریمون اسے اس کا کوٹ بتا دیتا ہے اور اب نوبیتا اسے اپنا ہوموک کرنے کو کہتا ہے تو وہ جلدی سے اس کا ہوموک کر دیتی ہے لیکن وہ اس کا ہوموک تو سارا گلت کرتی ہے اور اب وہ روبورٹ جس کا نام لیلی ہوتا ہے وہ موم کے پاس جا کر ان کی بہت زیادہ تعریفیں کرنے لگ جاتی ہے جس سے کہ نوبیتا کی موم بہت خوش ہو جاتی ہیں اب یہ سب یہاں پر چل ہی رہا ہوتا ہے اور یہ دو بھاگے ہوئے لوگ یہ سب یہاں پر دیکھ رہے ہوتے ہیں مطلب یہ انہی کا ہی ایک گیجٹ ایک روبورٹ تھا جو انہوں نے نوبیتا کے پاس بھیجا تھا اب شام کو نوبیتا اور لیلی ووک پر جاتے ہیں جہاں پر نوبیتا کو شوزکا اور اس کی دوستیں دکھائے دیتی ہیں اور اس کے بعد وہ لیلی کو ساری بات بتا دیتا ہے یہ سب سننے کے بعد لیلی اسے کہتی ہے کہ تمہیں ایک اچھے لڑکے ہو لیکن تم بس اکیلے ہو لیکن تمہیں زیادہ اداس ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں تمہارے ساتھ کل پہاڑی پہ چلوں گی اور پھر وہ دونوں پہاڑی پر جانے کے لیے پرومیس کر لیتے ہیں اور یہ بھاگے ہوئے لوگ ان دونوں کو دیکھ کر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ اکیلہ ہے اس کو پکڑنے کے لیے اور دنیا پر قبضہ کرنے کے لیے یہ اچھا ٹائم ہے اور پھر وہ ایک ریڈ بٹن کو دباتے ہیں جس سے کہ لیلی ایول ہو جاتی ہے اور وہ نوبیتا کو مارنے کی کوشش کرنے لگتی ہے لیکن تب ہی وہاں پر ڈوریمون آ جاتا ہے اور لیلی پھر سے نورمل ہو جاتی ہے اب جب رات میں یہ سب لوگ سو رہے ہوتے ہیں تو تب ہی وہ بھاگے ہوئے لوگ لیلی کو ایول بنا دیتے ہیں کہ رات میں ہی وہ نوبیتا کو مار کے وہاں سے بھاگ جائے اور وہ جیسے ہی نوبیتا کے پاس جاتی ہے تو ڈوریمون چلنانے لگ جاتا ہے کیونکہ اسے چوہا دیکھ جاتا ہے اور وہ لوگ پھر سے لیلی کو نورمل کر دیتے ہیں اور ڈوریمون اب ساری رات در کے مارے سوتا نہیں ہے جس کی وجہ سے ان کا پلین کینسل ہو جاتا ہے اب لیلی نوبیتا کو صبح سکول کے لیے اٹھاتی ہے اور وہ دونوں ساتھ میں ہی سکول جاتے ہیں اب سکول پہنچنے کے بعد جیان اور سنیو نوبیتا کو تنگ کرنے لگ جاتے ہیں یہ دیکھ کر لیلی جیان اور سنیو دونوں کو مار گھراتی ہے اب دوسری طرف ہم ڈوریمون اور ڈوریمی کو دیکھتے ہیں جہاں ڈوریمی اسے بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ کوئی فیوچر ڈپارٹمنٹ کا روبوٹ نہیں ہے یہ 22nd سینچری میں بنے تھے اور بکے تھے لیکن ان کی غلط حرکتوں کی وجہ سے انہیں بین کر دیا گیا اور انہیں ایک کبار کھانے میں ڈال دیا گیا تھا اب یہ دونوں 22nd سینچری میں لیلی کی فیکٹری کے باہر جاتے ہیں لیکن تب ہی وہاں پر ٹائم پٹرول والے آ جاتے ہیں اب ہم نوبیتا کو دیکھتے ہیں جو ساف سفائی کر رہا ہوتا ہے تب ہی وہاں پر لیلی آ جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ آج تو ہم نے برٹس دیکھنے جانا تھا لیکن نوبیتا اسے منع کرتے ہوئے وہاں سے بھاگ جاتا ہے لیکن وہ نوبیتا کو پیروں سے پکڑ لیتی ہے جس کی وجہ سے نوبیتا گھر جاتا ہے اور اسے کافی چوٹ بھی لگ جاتی ہے تو لیلی فوراں سے نوبیتا کو بینڈیس لگا دیتی ہے یہ دیکھ کر نوبیتا کہتا ہے کہ تم تو میرا کافی خیال رکھتی ہو اور تم تو بہت اچھی ہو یہ سن کر لیلی کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کیونکہ لیلی کی پہلی بار کسی نے تعریف کی تھی اور اسے اچھا کہا تھا اب اگلے سین میں ہم ڈوریمون کو دیکھتے ہیں جو ٹائم پیٹرول والوں سے پوچھتا ہے کہ آپ لوگ یہاں پر کیا کر رہے ہیں تو وہ لوگ انہیں بتاتے ہیں کہ یہاں سے کسی ایک روبوٹ کو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے اسی لئے ہم لوگ یہاں پر روبوٹس کی کاؤنٹنگ کرنے آئے ہیں تو ڈوریمون اس روبوٹ کا کوٹ بتاتا ہے یہ سن کر ٹائم پیٹرول والے حیران ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اسی کوٹ کے روبوٹ کو ڈھون رہے ہیں اب ہم نوبیتا اور لیلی کو دیکھتے ہیں جو آپس میں کھیل رہے ہوتے ہیں اور کافی مزے کر رہے ہوتے ہیں لیکن تب ہی ان دونوں میں سے ایک آدمی جاگ جاتا ہے اور وہ ان دونوں کو اکیلا دیکھ کر جلدی سے لیلی کو پھر سے ایول بنا دیتا ہے لیکن تب ہی وہاں پر ٹیچر کی آواز آتی ہے اور لیلی وہاں سے چلی جاتی ہے تو تب ہی ڈوریمون وہاں آ کر نوبیتا کو بتاتا ہے کہ لیلی کو دو لوگوں نے تمہیں مارنے کے لیے یہاں پر بھیجا ہے تو نوبیتا ڈوریمون سے کہتا ہے کہ یہ لوگ مجھے کیوں مارنا چاہتے ہیں تو ڈوریمون اسے بتاتا ہے کہ ہر بار ہی نوبیتا اس دنیا کو بچاتا ہے اس لئے وہ تمہیں مار کر اس دنیا پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں یہ سننے کے بعد نوبیتا وہاں سے بھاگ جاتا ہے تو تب ہی ڈوریمون کو ڈوریمون کی کول آتی ہے تو ڈوریمون اسے بتاتی ہے کہ لیلی یہاں پہاڑی پر میرے ساتھ ہی ہے ڈوریمون اور ڈوریمون کو نہیں پتا تھا کہ اسے کوئی کنٹرول کر رہا ہے اور وہ دو لوگ پھر سے اسے ایویل بنا دیتے ہیں اور وہ ڈوریمون پر حملہ کرنے لگ جاتی ہے یہ سب ڈوریمون دیکھ لیتا ہے اور تب ہی ویڈیو کول کٹ ہو جاتی ہے اور ڈوریمون ترنت ہی پہاڑی کی طرف جاتا ہے جہاں پر لیلی ڈوریمون کو مار رہی ہوتی ہے اور یہاں پر ڈوریمون اور لیلی کی بھی لڑائی ہو جاتی ہے اور تب ہی وہاں پر نوبیتا بھی آ جاتا ہے اور لیلی ترانت ہی نوبیتا کو دیکھ کر اس پر حملہ کرتی ہے اور اسے مارنے لگ جاتی ہے دوریمون اسے یہ کرنے سے منع کرتا ہے تب ہی نوبیتا لیلی سے پوچھتا ہے کہ یہ تم کیا کر رہی ہو لیلی جس کی وجہ سے اس میں تھوڑے سے ایموشن جاکتے ہیں اور وہ نوبیتا کو چھوڑ دیتی ہے لیکن وہ لوگ پھر سے اس بٹن کو دباتے ہیں جس سے کہ لیلی پھر سے نوبیتا کو مارنے لگ جاتی ہے لیکن اسے نوبیتا کی حالت دیکھ کر رونا آ جاتا ہے اور وہ نوبیتا کے ساتھ بٹائے ہوئے پل یاد کرنے لگ جاتی ہے جس کی وجہ سے لیلی نوبیتا کو مارنا بند کر دیتی ہے یہ دیکھ کر وہ دونوں ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم خود جا کر نوبیتا کو ماریں گے اور وہ لوگ وہاں پر آ کر نوبیتا پر حملہ کرنے لگ جاتے ہیں لیکن لیلی سارے حملے اپنے اوپر لے لیتی ہے اور اب وہ دونوں ان پر ٹرائی پوم پھینکتے ہیں جس سے کہ وہ دونوں پھس جاتے ہیں لیکن لیلی وہ ٹرائی پوم اپنے اوپر لے کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے کیونکہ ٹرائی پوم لیلی کے اوپر گھیرا تھا نوبیتا اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ کہتی ہے کہ اب میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گی اور وہ سیدھا ہی اس روبورٹ میں جا کر لگ جاتی ہے جس سے کہ ایک بہت زوردار تھماکہ ہوتا ہے اور لیلی پھٹ جاتی ہے اب ٹائم پیٹرول والے بھی وہاں پر آ کر ان دونوں کو پکڑ لیتے ہیں اور اب وہ دونوں ٹائم پیٹرول والوں کو بتاتے ہیں کہ نوبیتا جس پتھر سے ٹکرایا تھا وہ پتھر جا کر ایک برٹ کو لگا اور وہ برٹ جا کر ایک کافی کے پاس گھیڑی جس کی وجہ سے وہ کافی لیپ ٹوپ پر گھیر گئی تھی اور جس سے دنیا کا کوٹ ڈسٹرائی کرنے والا وہ کوٹ خود ہی ڈسٹرائی ہو گیا تو ڈوریمون کہتا ہے کہ آج ہم لوگ جس کی وجہ سے زندہ ہیں وہ صرف لیلی کی وجہ سے ہی ہیں اور اب وہ سب لیلی کو سیلیوٹ کرتے ہیں اور اب ہم اگلے سین میں نوبیتا کو دیکھتے ہیں جو کہ اب بہت دکھی رہنے لگا ہے تو تب ہی وہاں پر ڈوریمون آ کر نوبیتا سے کہتا ہے کہ جان سنیوں اور شوزو کا تمہارے ساتھ برٹ دیکھنے جانا چاہتے ہیں لیکن نوبیتا وہاں جانے سے منع کر دیتا ہے تب ہی نوبیتا کی ونڈو میں ایک برٹ آتی ہے تو نوبیتا ڈوریمون ان کا بتاتا ہے کہ یہ وہی برٹ ہے جو میں سب کے ساتھ دیکھنا چاہتا تھا لیکن تب ہی وہ کہتا ہے کہ یہ شاید لیلی ہے جو میری سمائل اور مجھے دیکھنا چاہتی ہے اور اب وہ سب خوشی خوشی پہاڑی پر برٹ دیکھنے کے لئے چلے جاتے ہیں اور یہاں پر ہی یہ مووی اینڈ ہو جاتی ہے ڈوریمون کی اس اپیسوڈ میں شیزوکا 1200 سال پیچھے چلی جاتی ہے لیکن وہاں ایک جادوگر شیزوکا کو اپنے وش میں کر لیتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ نوبیتا کو مار دو اب کیا شیزوکا نوبیتا کو مار دے گی یہ اپیسوڈ دیکھ کر ہی پتا چلے گا مووی کے سٹارٹ میں ہم لوگ انسینٹ ایج کا سمیں دیکھتے ہیں جہاں پر کچھ قبیلے والے ایک جانور کا شکار کر رہے تھے تو تب ہی سین شفٹ ہو جاتا ہے اور اگلے سین میں ہم نوبیتا اور اس کی پوری کلاس کو دیکھتے ہیں جہاں پر ان کے پرنسپل پوری کلاس کو میوزیم میں لے کر آئے تھے اور اب یہ سب لوگ یہاں پر گھوم رہے تھے تو تب ہی وہاں پر شیزوکا کو ایک نیکلس بہت پسند آتا ہے اور یہ دیکھنے میں بھی کافی اچھا لگ رہا تھا تو نوبیتا شیزوکا سے پرومیس کر لیتا ہے کہ تمہیں ٹائم مشین سے ٹائم میں پیچھے جا کر اسے انسان سے ملواؤں گا جس نے یہ نیکلس بنایا تھا لیکن جب وہ گھر آتا ہے تو اس کی موم اسے ڈانٹ کر چپ کروا دیتی ہیں اور ہوم وقت کرنے کو بولتی ہیں جس وجہ سے نوبیتا رونے لگ جاتا ہے کیونکہ اس نے شیزوکا کو دیا ہوا پرومیس پورا کرنا تھا تو ڈوریمون نوبیتا کو فورگیٹنگ فلاور گیجٹ دیتا ہے جس کی مدد سے وہ اپنی موم کی یاداش کو کچھ سمیں کے لیے مٹا دیتا ہے اس کے بعد نوبیتا ٹائم مشین سے ٹائم میں پیچھے جانے کے لیے نکلنے لگتا ہے لیکن ڈوریمون اسے منع کر دیتا ہے کیونکہ اس سمیں میں کافی زیادہ بڑے اور خطرناک جانور ہوا کرتے تھے جس سے نوبیتا بچ نہیں پائے گا لیکن نوبیتا وہ فورگیٹنگ فلاور گیجٹ ڈوریمون پر بھی یوز کر دیتا ہے اور اس کی یاداش مٹا کر اسے باہر بھیج دیتا ہے پھر نوبیتا ڈوریمون کی سپیر پوکٹ سے مومو تارو ڈمپلنگز بھی نکال لیتا ہے اور فورگیٹنگ فلاور اور ڈمپلنگز کو ایک بیک میں رکھ لیتا ہے اور اب شوزوکا بھی آ جاتی ہے اور یہ دونوں ٹائم مشین میں بیٹھ جاتے ہیں اور اب نوبیتا بارہ ہزار سال پرانی کاؤنٹنگ لکھنا ٹائم مشین پر سٹارٹ کر دیتا ہے تو تب ہی اسے یاد آتا ہے کہ وہ شوز تو باہر ہی بھول گیا ہے اور وہ جیسے ہی اپنے شوز لے کر واپس آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ کاؤنٹ ڈاؤن ختم ہو گئی ہے اور شوزوکا کو ایک زوردار چھٹکا لگتا ہے جس وجہ سے وہ نیچے گھر جاتی ہے اور گلتی سے فورگیٹنگ فلاور سوم لیتی ہے تب ہی وہاں پر جانت سنیو اور ڈوریمون بھی آ جاتے ہیں کیونکہ ڈوریمون کو اب سب یاد آ چکا تھا لیکن اتنی دیر میں ہی شوزوکا وہاں سے جا چکی تھی کیونکہ کاؤنٹ ڈاؤن ٹائم مشین کی ختم ہو چکی تھی اب نوبیتا ڈوریمون کو شوزوکا کو بچانے کے لیے کہتا ہے تو تب ہی ڈوریمون ایک ٹائم بیلٹ نکالتا ہے اور اس کی مدد سے وہ لوگ اس جگہ پر پہنچ جاتے ہیں جہاں پر شوزوکا گئی تھی اور اب وہاں پر ٹیمپریچر چینج ہونے کی وجہ سے ان کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے تو ڈوریمون سب کو جادوی کپڑے دیتا ہے جس کی مدد سے ان کو تھنڈ نہیں لگے گی اور اس کے بعد وہ لوگ ڈائریکشن سٹک کی مدد سے شوزوکا کو ڈھونڈنے لگتے ہیں اور کافی ڈھونڈنے کے بعد ان لوگوں کے بیمبو کوپٹر کی بیٹری ختم ہو جاتی ہے جس وجہ سے وہ سب لوگ نیچے گھر جاتے ہیں اور اب شام ہونے کی وجہ سے وہ لوگ وہیں پر رکنے کا ڈیسائٹ کرتے ہیں اور اب رات ہو جاتی ہے تو ایک ٹائگر ان پر حملہ کر دیتا ہے اور ڈوریمون اس سے بچنے کے لیے اپنی پوکٹ سے مومو تارو ڈمپلکس نکالتا ہے تو نوبیدہ اسے بتاتا ہے کہ وہ تو اس نے پہلے ہی سپیر پوکٹ سے نکال لیے تھے تو یہ سب لوگ ڈھنے لگ جاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس اب بچنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا تو تبھی وہاں پر کچھ لوگ آ جاتے ہیں جنہوں نے ماسک پہنے ہوئے تھے جن میں سے ان کی لیڈر ٹائگر کو کچھ کھلا کر شاند کر دیتی ہے یہ دیکھ کر ڈوریمون اور باقی سب کو لگتا ہے کہ شاید یہ لوگ ان کی مدد کرنے کے لیے آئے ہیں لیکن وہ لوگ تو ان پر حملہ کر دیتے ہیں جس سے بچ کے وہ یہاں سے بھاگنے لگتے ہیں اور آگے جا کے ایک ندی میں گھر جاتے ہیں اب صبح انہیں ایک جیکی نام کے لڑکی بچا لیتی ہے جہاں پر وہ اپنے قبیلے کے ساتھ رہتی تھی اور اس کے بعد وہ سب لوگ ٹرانسلیشن گیجٹ کی مدد سے جیکی سے بات کرتے ہیں تو پھر وہ لوگ شزوکا کے بارے میں اسے پوچھتے ہیں لیکن وہ لڑکی کہتی ہے کہ میں نے شزوکا نام کے لڑکی کو یہاں پر نہیں دیکھا تو تب ہی وہاں پر جیکی کی موم آ کر اسے کہتے ہیں کہ گاؤں میں ایک پاگل ہاتھی گھسایا ہے اور اس کے پیتا اسے لڑ رہے ہیں اور اب وہ لوگ اس جگہ پر پہنچتے ہیں جہاں پر اس کے پیتا لڑ رہے ہوتے ہیں تو تب ہی دوریمون اسے کنٹرول کرنے کے لیے ایک گیجٹ نکالتا ہے اور جیان وہ گیجٹ اس ہاتھی پہ مارتا ہے جس سے کہ ہاتھی شاند ہو کے ان کے کنٹرول میں آ جاتا ہے تو تب ہی وہاں پر ماسک والے لوگ بھی آ جاتے ہیں تو نوبیتا ان کے لیڈر سے شزوکا کے بارے میں پوچھتا ہے لیکن وہ اس کے بعد کا کچھ بھی جواب نہیں دیتی جس سے کہ نوبیتا کو پتہ لگ جاتا ہے کہ ان کو شزوکا کے بارے میں کچھ تو پتہ ہے اس کے بعد وہ ماسک والے لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں اب ہم ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جو ان ماسک والے لوگوں کا ایڈوائزر ہوتا ہے جس کا نام جیمز ہے اور جیسے ہی اسے پتہ لگتا ہے کہ ان کے علاوہ بھی کچھ لوگ جانوروں کو کنٹرول کر سکتے ہیں تو وہ انہیں پکڑنے کا کہتا ہے اب دوریمون ان ماسک والے لوگوں کے بارے میں جان اور سنیوں کو بتا رہا ہوتا ہے تو تب ہی وہاں پر جیگی آتی ہے تو جیگی نوپیتا کے پاس وہی نیکلس لے کے آتی ہے جو شیزوکا کو پسند آیا تھا اور اسے بتاتی ہے کہ یہ نیکلس میں نے خود بنایا ہے یہ تم رکھ لو اب اگلے سین میں ہم دوریمون اور نوپیتا کو دیکھتے ہیں جو ماسک پہن کے ان ماسک والے لوگوں کے علاقے میں چلے جاتے ہیں تو وہاں پر نوپیتا کو اپنا بیک پڑا ملتا ہے جس کے اندر ڈمپلنگز ہوتے ہیں جس سے کہ دوریمون کو سمجھ آ جاتا ہے کہ وہ ماسک والے لیڈر کوئی اور نہیں بلکہ شیزوکا ہی ہے جو ڈمپلنگز کھلا کر جانوروں کو کنٹرول کر رہی تھی اور اب وہ اور زیادہ جاننے کے لیے اس گفہ کے اندر جاتے ہیں لیکن وہاں پر ان کے لوگ آ جاتے ہیں اور انہیں پکڑ لیتے ہیں اور انہیں پکڑ کے ایک ٹائگر کے سامنے باند دیتے ہیں تب ہی جیان ہاتھی کو لے آتا ہے اور جیگی اور سنیوں کے ساتھ ان پر حملہ کر دیتا ہے اور یہ دیکھ کر جیمز شیزوکا کو لے کر وہاں سے بھاگنے لگتا ہے تو ڈوریمون اور نوبیتا بھی اس کا پیچھا کرنے لگ جاتے ہیں اور ایک جگہ پر پہنچ جاتے ہیں جہاں پر جیمز انہیں بتاتا ہے کہ شیزوکا کچھ دنوں پہلے مجھے ایک جنگل کے پاس پڑی ہوئی ملی تھی جسے کچھ بھی یاد نہیں تھا اور ساتھ ہی میں اس کے پاس سے ایک پھول اور کچھ پھن ملے تھے اور انہیں دیکھ کر تو وہ کچھ سمجھ ہی نہیں پایا لیکن کچھ سمیں بعد میں اس کو جاننے لگ گیا اور میں نے شیزوکا کو ایک قبیلے کا لیڈر بنا دیا اور آس پاس کی جگہوں پر قبضہ کرنے لگ گیا اور اب وہ شیزوکا کو نوبیتا پر حملہ کرنے کو کہتا ہے اور شیزوکا کو کچھ نا یاد ہونے کی وجہ سے وہ نوبیتا پر حملہ کرنے لگتی ہے تو نوبیتا شیزوکا کو وہ سب یاد دلانے کی کوشش کرتا ہے اور وہ نیکلس دکھاتا ہے جس سے کہ شیزوکا کو وہ پرومیز یاد آ جاتا ہے یہ دیکھ کر جیمز نوبیتا پر اٹیک کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے لیکن اس کے سامنے شیزوکا آ جاتی ہے جس سے کہ نوبیتا شیزوکا کو کچھ بھی نہیں ہوتا کیونکہ وہ جانوروں کو کنٹرول کرنے کے لیے گیجٹ ہے اور انسانوں کو اس سے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی تو دوریمون جیمز کو فرگیٹنگ فلاور سمیل کروا کہ اس کی یاد آش بھلا دیتا ہے اور اسے ایک اچھا انسان بنا دیتا ہے اور اب وہ سب قبیلے والوں کو بائے بول کر اپنے گھر واپس آ جاتے ہیں اور اب نوبیتا کی موم کو جیسے ہی وہ سب کچھ یاد آ جاتا ہے تو وہ نوبیتا سے ہوموک کروانے لگتی ہیں اور یہاں پر ہی یہ مووی اینڈ ہو جاتی ہے مووی کی سٹارٹ میں ہم ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جو نوبیتا کی کلاس میں نہیں آئی ہوتی ہے اور اس لڑکی کا نام سائکو ہوتا ہے جو کہ بہت ہی سندر ہوتی ہے اب کلاس کے ساری لڑکیاں سائکو کو اپنا انٹروڈکشن دے رہی ہوتی ہیں تو تب ہی سائکو بھی اپنا پروفائل کارڈ نکال کر سب کو دیتی ہے اور سب کو کہتی ہے کہ تم لوگ بھی اپنا پروفائل کارڈ بنا کر مجھے دینا اب یہ سب لوگ چھٹی کے بعد آپس میں باتیں کرتے ہوئے گھر واپس جا رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کون کون اپنے پروفائل کارڈ میں کیا کیا لکھ کر دے گا تو شیزوکا ڈے گی سوگی سے پوچھتی ہے کہ تم کیا لکھو گے تو ڈے گی سوگی بتاتا ہے کہ میں یہ لکھوں گا کہ میں پرہائے میں بہت اچھا ہوں اور میں کتنا سمارٹ اور تیز بھی ہوں تو جیان کہتا ہے کہ میں تو یہ لکھوں گا کہ میری آواز بہت سریلی ہے اور میں جب بھی گاتا ہوں تو سب لوگ جھوم اٹھتے ہیں اور جب سنیوں کی باری آتی ہے تو وہ اپنی لمبی لمبی باتیں پھینک کر بات کو ختم کر دیتا ہے اور پھر ہم نوبیتا کو دیکھتے ہیں جو بہت زیادہ حیران ہوتا ہے کہ میں کیا لکھوں گا تو ڈوریمون نوبیتا سے پوچھتا ہے کہ کیا ہوا تو نوبیتا اسے بتاتا ہے کہ پروفائل کارٹ پر لکھنے کے لئے سب کے پاس کچھ نہ کچھ ہے لیکن میرے پاس لکھنے کو کچھ بھی نہیں تو ڈوریمون اسے یہ کہتا ہے کہ تم لکھو کہ تمہیں مارک زیرو آتے ہیں اور تم سکول میں بلکل بھی اچھے نہیں ہو اور جو کام تم کرتے ہو وہ خراب کر دیتے ہو یہ بات سن کر تو نوبیتا اور بھی زیادہ اداس ہو جاتا ہے تو ڈوریمون اسے پروفائل نوٹ نام کا ایک گیجٹ نکال کر دیتا ہے جس میں جو بھی وہ لکھے گا اس کے بارے میں لوگ ویسا ہی سوچیں گے اور اسے سچ مانیں گے تو نوبیتا اس بک پر لکھنا سٹارٹ کر دیتا ہے کہ میں بہت زیادہ سٹرونگ اور تیز ہوں تو تب ہی نوبیتا کے گھر کے باہر سے نوبیتا نوبیتا چلانے کی آوازیں آنے لگ جاتی ہیں اور وہاں پر چھوٹی چھوٹی بچیاں نوبیتا کی فین ہوتی ہیں جو نوبیتا نوبیتا چلانے ہی ہوتی ہیں تو نوبیتا ان سے جا کر ملتا ہے تو اسے بہت اچھا لگتا ہے تو تب ہی نوبیتا کو سنیو کا کول آتا ہے تو سنیو اسے کہتا ہے کہ تم میرے گھر آجاؤ تمہارے لئے کچھ کھانے کیلئے رکھا ہے لیکن نوبیتا اسے منع کر دیتا ہے تو تب ہی سنیو اسے بتاتا ہے کہ وہاں پر سائکو اور شیزوکا بھی آ رہے ہیں تو یہ بات سن کر تو نوبیتا فوراں ہاں کر دیتا ہے اب دوریمون اور نوبیتا جیسے ہی سنیو کے گھر جاتے ہیں تو سنیو انہیں دیکھ کر کہتا ہے کہ یہ دیکھو کیسے بولایا نوبیتا کو میں نے اپنے گھر میں اور انہیں بتانے لگ جاتا ہے کہ نوبیتا جپان کا سب سے سمارٹ لڑکا ہے اور یہ میری ہومورک کروانے میں میری مدد پھگٹا ہے اور یہ ابھی بھی ہمارے ہومورک کروانے میں ہماری مدد کرے گا یہ بات سن کر تو نوبیتا دوریمون کا گیجٹ نکال کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور اب جیسے ہی سنیو اور شیزو کا وہاں روم میں جا کر دیکھتے ہیں تو وہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا اب نوبیتا جیسے ہی وہاں سے بچ کر باہر نکل آتا ہے تو راستے میں اسے جیان مل جاتا ہے تو جیان اسے کہتا ہے کہ تم سب سے سٹرونگ ہونا تو میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں کہ تم مجھے ہراؤ اور جھیت جاؤ یہاں پر تو نوبیتا بہت زیادہ ڈر جاتا ہے اور جیان سے کہتا ہے کہ میں سٹرونگ نہیں ہوں تم سٹرونگ ہو لیکن جیان تو اس کی ایک بھی نہیں سنتا اور اس کو مارنے کے لئے اس کا پیچھا کرنے لگ جاتا ہے اور وہ دونوں بھاگتے بھاگتے گراؤن میں پہن جاتے ہیں یہ سب دیکھ کر دوریمون جلدی سے انویزیبل کیپ پہن لیتا ہے اور جیان جیسے ہی نوبیتا کو مارنے لگ جاتا ہے دوریمون اس کا ہاتھ روک لیتا ہے دوریمون ایسا دو بار کرتا ہے اور پھر جیان کو زوردار پنچ مار کے اسے نیچے گیرا دیتا ہے اور تب ہی وہاں پر سب دوست آ جاتے ہیں اور سائکو بھی وہاں پر آ جاتی ہے تو نوبیتا سائکو سے کہتا ہے کہ دیکھا میرا پنچ میں کتنا سٹرونگ ہوں میں نے ایک ہی پنچ میں اسے گھیرا دیا تو سائکو سے کہتے ہیں کہ مجھے ایسے لڑائے کرنے والے لڑکے بلکل پسند نہیں یہ سن کر تو نوبیتا بہت حیران ہو جاتا ہے اب اگلے دن ہم سکول میں دیکھتے ہیں کہ یہ سب دوست آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں اور نوبیتا کا مزاگ بنا رہے ہوتے ہیں اب تھوڑی دیر بعد ہم نوبیتا کو اکیلے دیکھتے ہیں جو اپنی گیم کھیل رہا ہوتا ہے جس میں وہ ایکسپرٹ ہے تو تب ہی وہاں پر سائکو آ جاتی ہے اور آ کر نوبیتا سے کہتی ہے کہ تم تو اس گیم میں کافی ایکسپرٹ لگ رہے ہو میں بھی پہلے یہ گیم کھیلا کرتی تھی اور کافی اچھے سے کھیلتی تھی اور پھر وہ اس گیم کو کھیل کر بھی دکھاتی ہے اور یہاں پر ان دونوں کی دوستی ہو جاتی ہے اور یہ مووی یہاں پر ہی اینڈ ہو جاتی ہے دورے مون کا یہ اپیسوڈ بہت ہی زیادہ سپیشل ہے کیونکہ اس اپیسوڈ میں ایک جلپڑی دورے مون کو پسند کرنے لگ جاتی ہے اور وہ جلپڑی دورے مون کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہے تو کیا دورے مون اس جلپڑی کے ساتھ رہے گا یا لوٹ آئے گا اور اب یہ تو ہمیں اپیسوڈ دیکھ کر ہی پتا چلے گا اب ہم اپیسوڈ کے شروعات میں نوبیتا کے موم کو دیکھتے ہیں جن کے گھر میں ایک گیسٹ آئی ہوتی ہے اور ان کے ساتھ ان کی ایک بچی بھی ہوتی ہے تو تبھی ہم نوبیتا کو دیکھتے ہیں جو اپنے روم میں آ کر دورے مون سے کہتا ہے کہ کیا تمہیں پتا ہے کہ میوی کو آئی ہے وہ بچی بہت ہی زیادہ روتی ہے اور بہت پریشان کرتی ہے تو نوبیتا کو ایک آئیڈیا آتا ہے اور وہ دورے مون سے کہتا ہے کہ میں باہر کھیل لے جا رہا ہوں تو تم اس بچی کا دیہان رکھنا اور یہ کہہ کر نوبیتا وہاں سے چلا جاتا ہے تو تبھی دورے مون کہتا ہے کوئی بات نہیں ایک بچی ہی ہے میں اسے سنبھال لوں گا اب تھوڑی دیر بعد ہی وہ بچی نوبیتا کے روم میں آتی ہے اور آ کر دورے مون سے پوچھتی ہے کہ نوبیتا بھائیا کہاں گئے ہیں جس پر دورے مون کہتا ہے کہ نوبیتا کسی کام سے ابھی باہر گیا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں کیا پسند ہے اور دورے مون اس بچی کو خوش کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے لیکن وہ بچی بلکل بھی خوش نہیں ہوتی تو پھر دورے مون اس سے پوچھتا ہے کہ تم بتاؤ کہ تمہیں کیا پسند ہے جس پر وہ بچی کہتی ہے کہ آپ مجھے اس کہانے کو پڑ کر سنائیے جس پر دورے مون کہتا ہے ٹھیک ہے اور اس کہانی کا ٹائٹل ہوتا ہے چھوٹی جلپری کی کہانی سمندر میں ایک چھوٹی سی پیاری سی جلپری تھی اور اس کا ایک راجکمار دوست بھی تھا ایک دن سمندر میں بہت تیز طوفان آیا اور وہ راجکمار سمندر میں گھر گیا لیکن اس جلپری نے راجکمار کو بچا لیا تھا اور وہ بھی اس راجکمار کی طرح ایک انسان بننا چاہتی تھی اور پھر ایک دن وہ جلپری ایک جادوگرنی کے پاس گئی اور اس جادوگرنی نے اس کو پیر تو دے دیئے لیکن اس کے بدلے میں اس کی آواز لے لی اور پھر ایک دن راجکمار نے جلپری کو بتایا کہ اس کو پڑوسی دیش جانا پڑے گا کیونکہ اس دیش کی راجکماری راجکمار کا انتظار کر رہی تھی اور یہ بات سن کر جلپری بہت ہی زیادہ اداس ہو جاتی ہے جلپری یہ بلکل بھی نہیں چاہتی تھی کہ راجکمار اسے چھوڑ کر جائے وہ جلپری اگر چاہتی تو راجکماری کو اپنے راستے سے ہٹا سکتی تھی لیکن اس نے ایسا بلکل بھی نہیں کیا اور وہ سمندر میں واپس چلی گئی تاکہ راجکمار اور راجکماری ہمیشہ خوش رہیں اور ڈوریمون کہتا ہے کہ یہ کہانی یہی پر ہی ختم ہوئی اور یہ بہت برا ہوا یہ کہانی سننے کے بعد وہ بچی بہت زور سے رونے لگ جاتی ہے تو ڈوریمون اسے کہتا ہے کہ رونے کی ضرورت نہیں ہے یہ تو بس ایک کہانی ہے لیکن وہ بچی اور زور سے رونے لگ جاتی ہے اس کی رونے کی آواز سن کر اس کی موم اور نوبیدہ کی موم روم میں آ جاتی ہیں اور نوبیدہ کی موم ڈوریمون کو ڈاڑنے لگ جاتی ہے اس کے بعد وہ اس بچی کو اپنے ساتھ نیچے لے جاتی ہیں تو ڈوریمون کہتا ہے کہ اس سٹوری کی اینڈنگ اتنی بوری تھی لیکن اس میں میری کیا گلتی تھی مجھے کیوں ڈان پڑی اب تو میں بس ایک ہی کام کر سکتا ہوں یہ بولنے کے بعد ڈوریمون اپنی پاکٹ سے سٹوری شیوز نکالتا ہے اور پھر ڈوریمون اس سٹوری بک میں چلا جاتا ہے جہاں پر اس کی نظر جلپریوں کے گھر پر پڑتی ہے تو ان میں سے ایک جلپری چاند دیکھنے کے لیے سمندر سے باہر نکلتی ہے تو ڈوریمون بھی اس کا پیچھا کرنے لگتا ہے اور جیسے ہی وہ جلپری پانی سے باہر آتی ہے تو اس کی نظر ایک ناؤ پر پڑتی ہے تو وہ جلپری ناؤ کے قریب جاتی ہے اور جیسے ہی وہ ناؤ کے قریب جاتی ہے تو اس کی نظر راج کمار پر پڑتی ہے اور اس راج کمار کو دیکھ کر وہ جلپری کہتی ہے کہ یہ بہت زیادہ خوبصورت ہے تو تب ہی وہ راج کمار اپنی ناؤ چلانے والوں سے کہتا ہے کہ سمندر میں طوفان آنے والا ہے اور یہ سب کچھ ڈوریمون اپنے بیمبو کوپٹر سے اڑتے ہوئے دیکھ رہا ہوتا ہے اور تھوڑے ہی دیر بعد وہاں پہ بہت دیس طوفان آ جاتا ہے اور وہ راج کمار ناؤ سے نیچے گھر جاتے ہیں اور پھر وہ سمندر میں ڈوبنے لگ جاتے ہیں لیکن جلپری وہاں پر آ کر انہیں بچا لیتی ہے تو فان ٹلنے کے بعد کچھ لوگ وہاں پر آتے ہیں تو جلپری راج کمار کو وہاں چھوڑ کر چلی جاتی ہے تو کچھ لوگ راج کمار کو دیکھ لیتے ہیں اور پھر وہ انہیں اپنی ناؤ میں لے آتے ہیں وہ لوگ پہچان لیتے ہیں کہ یہ پڑوسی دیش کے راج کمار ہیں اور اسی ناؤ میں اس راج کی راج کماری بھی ہوتی ہے اور جلپری انہیں دیکھ کر بہت خوش ہو رہی ہوتی ہے کہ راج کمار بلکل ٹھیک ہیں تو وہاں پر ڈورے مون بھی یہ سب دیکھ کر کہہ رہا ہوتا ہے کہ کہانی تو اب تک بلکل ٹھیک چل رہی ہے اب اگلے سین میں ہم جلپری کو دیکھتے ہیں جو اپنی بہنوں کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے اور وہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں اب میں راج کمار سے مل پاؤں گی بھی کے نہیں تو وہ جلپری ایک جادو گرنی کے پاس چلی جاتی ہے تو جادو گرنی اسے کہتی ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ تم ایک انسان بننا چاہتی ہو تو میں تمہیں ایک دوائی دوں گی جس سے کہ تمہارے پاس انسانوں کی طرح پیر آ جائیں گے یہ بات سن کر تو وہ جلپری بہت ہی زیادہ خوش ہو جاتی ہے تو تب ہی وہ جادو گرنی کہتی ہے کہ میری بات دیہان سے سنو جلپری تین سو سال تک زندہ رہ سکتی ہے لیکن جب تم انسان بن جاؤگی تو تم صرف اسی سال تک ہی زندہ رہ پاؤگی تو جادو گرنی اسے کہتی ہے کہ کیا تمہیں یہ منظور ہے جس پر جلپری کہتی ہے جی ہاں میں انسان بننا چاہتی ہوں میں راج کمار کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہوں جادو گرنی کہتی ہے کہ میں تمہیں تو ایک انسان بنا دوں گی لیکن اس کے بدلے میں تمہیں مجھے اپنی آواز دینی پڑے گی یہ سن کر جلپری بہت ہی زیادہ ادھاس ہو جاتی ہے تو تب ہی وہاں پر ڈوریمون آ جاتا ہے اور آ کر ڈوریمون اسے کہتا ہے کہ کیا تم اسے کچھ لیے بینا اس کو انسان نہیں بنا سکتی تو جادو گرنی اسے کہتی ہے کہ تم یہ کیا بکواس کر رہے ہو میں اسے فری میں انسان نہیں بنا سکتی تو تب ہی ڈوریمون اپنی پاکٹ سے مارجننگ مشین نکالتا ہے تو وہ مشین اس جلپری سے پوچھتی ہے کہ تم اپنے پیروں کے بدلے میں کیا دینا چاہوگی تو وہ جلپری ڈوریمون سے کہتی ہے کہ میں اپنی بالوں میں لگی یہ سٹارٹ دے سکتی ہوں تب ہی جادو گرنی چلاتے ہوئے کہتی ہے کہ میں اتنا سستا سودا نہیں کروں گی لیکن ڈوریمون کا وہ گیجر جادو گرنے کو فورس کرنے لگ جاتا ہے اس لئے جادو گرنے کو وہ دوائی دینی پڑتی ہے اب وہ دونوں سمندر سے باہر آ جاتے ہیں اور جلپری وہ دوائی پینے لگ جاتی ہے تو ڈوریمون سوچنے لگ جاتا ہے کہ اگر میں بھی یہ دوائی پیلوں تو میرے بھی پیر آ جائیں گے اور میں بھی لمبا ہو جاؤں گا تب ہی وہ جلپری ساری دوائی ختم کر دیتی ہے اور اچانک سے ہی اس کی پونچ پیر میں بدل جاتے ہیں تب ہی ڈوریمون راج کمار کو چلاتے ہوئے بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ جلپری یہاں پر ہے لیکن جب راج کمار ڈوریمون کو دیکھتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ یہ ایک بھالو ہے اور وہ ڈوریمون پر اٹیک کرنے کے لیے اپنے گھوڑے سے نیچے آ جاتا ہے تو ڈوریمون اسے کہتا ہے کہ تم غلط سمجھ رہے ہو میں ایک بھالو نہیں ہوں اور وہ اس سے کہتا ہے کہ تم ادھر دیکھو تو راج کمار جلپری کو دیکھ لیتا ہے اور پھر ڈوریمون ایمیجن کرنے لگ جاتا ہے کہ اب راج کمار اور جلپری خوشی خوشی رہنے لگیں گے تو ڈوریمون بک سے باہر آ جاتا ہے اور پھر سے وہ سٹوری پڑھنے لگ جاتا ہے لیکن اس بک کی کہانی ابھی بھی سیم تھی جلپری کو پھر سے واپس اس سمندر میں جانا پڑا ڈوریمون کہتا ہے کہ آخر ایسا کیسے ہو گیا میں نے تو اس بک کی کہانی بدل دی تھی تو ڈوریمون پھر سے اس بک میں واپس چلا جاتا ہے اور جا کر اس جلپری سے پوچھتا ہے کہ کیا تم نے راج کمار کو روکا نہیں جس پر وہ جلپری کہتی ہے کہ راج کمار کسی اور سے شادی کر رہے ہیں تو ڈوریمون اسے کہتا ہے کہ آخر تم نے راج کمار کو کیوں نہیں بتایا کہ سمندر میں تم نے اسے بچایا تھا تو ڈوریمون جلپری کو لے کر راج کمار کے پاس آ جاتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ یہ وہی ہے جس نے تمہاری جان بچائی تھی تو ڈوریمون اسے کہتا ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہیں کس نے بچایا تھا تو راج کمار اسے کہتا ہے کہ مجھے بالکل بھی یاد نہیں ہے تو ڈوریمون جلپری سے کہتا ہے کہ تم راج کمار کو ساری سچائی بتا دو لیکن جلپری شرمانے لگتی ہے اور وہ کچھ بھی نہیں بولتی ہے تو ڈوریمون کہتا ہے کہ اب میں تمہیں سب سچ بتاتا ہوں یہ ایک جلپری تھی اور یہ تین سو سالوں تک زندہ رہ سکتی تھی لیکن یہ تمہارے لیے ایک انسان بن گئی تو جلپری کو ڈوریمون گسے سے کہنے لگ جاتا ہے کہ آخر تم کچھ کیوں نہیں بتاتی اب وہ جلپری کچھ کہنے ہی لگی تھی کہ تب ہی راج کماری کہتی ہے کہ یہ سب جھوٹ پل رہے ہیں راج کمار کو میں نے بچایا تھا میں راج کمار کو محل میں لائی اور اس کی دیکھ بھال کی میں نے ہی راج کمار کو بچایا تھا اور وہ اپنے سپاہیوں سے ڈوریمون اور جلپری کو محل سے باہر نکلوا دیتی ہے تو جلپری سمندر کی کنارے آ کر بیٹھ جاتی ہے اور رونے لگ جاتی ہے تو ڈوریمون اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں ایسے ہار ماننے نہیں دے سکتا تمہیں راج کمار کو بتانا ہی ہوگا کہ تم نے اس کی جان بچائی تھی کبھی کبھی ہمیں اپنے من کی بات زبان پر لانے ہی پڑتی ہے تو ڈوریمون اسے کہتا ہے چلو اب ہم راج کمار کو سب سچ بتا دیں گے تو جلپری اسے کہتی ہے کہ تم بلکل ٹھیک کہہ رہے ہو جب تک میں انہیں سچ نہیں بتاؤں گی تو وہ نہیں سمجھ پائیں گے تو وہ جلپری ڈوریمون سے کہتی ہے کہ اگر میری راج کمار سے شادی نہیں ہوئی تو بھی ٹھیک ہے جس پر ڈوریمون کہتا ہے نہیں نہیں اگر تمہاری اسے شادی نہیں ہوئی تو تمہیں سمندر میں واپس جانا پڑے گا تو وہ جلپری دوریمون سے کہتی ہے لیکن مجھے اب کوئی اور پسند آ گیا ہے اور مجھے اسے دوست بنانا ہے یہ سن کر تو دوریمون ایک سیکنڈ کے لیے شوک ہو جاتا ہے اور کہتا ہے چلو یہ بھی ٹھیک ہے جلپری کسی اور سے شادی کری یا راج کمار سے اس کہانی کی ہیپی اینڈنگ ہو ہی جائے گی تو دوریمون اسے پوچھتا ہے کہ آخر وہ لڑکا ہے کون جس پر وہ جلپری بتاتی ہے کہ وہ نیلے رنگ کا اوکٹوپس ہے اور وہ جلپری دوریمون سے کہتی ہے کہ پلیز تم میرے سے دوستی کر لو یہ سن کر تو دوریمون بہت ہی زیادہ شوک ہو جاتا ہے جلپری اس سے کہتی ہے کہ میں تم سے دوستی کرنا چاہتی ہوں کیونکہ تم بہت اچھے ہو اور ہمیشہ میرا خیال رکھتے ہو دوریمون کہتا ہے کہ مجھے تو بہت ہی زیادہ اچھا لگ رہا ہے لیکن ایسا نہیں ہو سکتا ہے دوریمون کہتا ہے جلپری چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ راج کماری تمہارا سب سے اچھا دوست ہے تو وہ جلپری سمندر میں واپس جانے لگتی ہے لیکن دوریمون اسے روک لیتا ہے لیکن تب ہی دوریمون کے دماغ میں ایک آئیڈیا آتا ہے اور وہ بیمبو کوپٹر لگا کر اصلی دنیا میں واپس آ جاتا ہے اور وہ دیکھنے لگتا ہے کہ کیا ہوا تھا کہ جب جلپری نے راج کمار کو سمندر میں ڈوپنے سے بچایا تھا تو دوریمون کہانی کے اس ٹائم میں چلا جاتا ہے اور دی کم کم گیجٹ باہر نکالتا ہے تو وہ راج کمار کے راج کے لوگوں کو وہاں پر بلا لیتا ہے جس سے کہ وہ راج کمار کو بچا لیتے ہیں یہ دیکھ کر دوریمون کہتا ہے کہ اب سب کچھ صحیح ہو جائے گا اب راج کمار کو یہ نہیں لگے گا کہ اسے پڑوسی دیش کے راج کماری نے بچایا ہے اور پھر جلپری راج کمار کو سب سچ بتا دے گی اور پھر راج کمار جلپری سے شادی کر لے گا اور دوریمون جیسا ہی پلان کرتا ہے ٹھیک ویسا ہی ہوتا ہے اور راج کمار جل پر اسے شادی کر لیتا ہے اور پھر سے ڈوریمون اس بک سے باہر آ جاتا ہے اور اب ڈوریمون نزوکو کو بلاتا ہے تو وہ بچی ڈوریمون سے کہتی ہے کہ میں تم سے نہیں بلکہ نوبیتا بھائیہ سے کہانی سنوں گی اور نوبیتا وہ کہانی سنانے کے لئے جیسے ہی وہ بک اوپن کرتا ہے وہ دیکھ کر بہت ہی زیادہ شوکٹ ہو جاتا ہے کیونکہ اب اس کہانی کی ہیپی اینڈنگ ہو رہی تھی اور اب یہ اپیسوڈ یہی پر ہی اینڈ ہو جاتا ہے